بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ اا مومنٹ ٹو ریمیمبر اس کہانی کو کورین فلم انڈسٹری کی سب سے بہترین لف سٹوری مانا جاتا ہے اور اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ریلوی سٹیشن پر بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں دو ٹکیٹس بھی ہیں وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے اس لڑکی کا نام سوزین ہوتا ہے اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا دراصل وہ اپنے بوائی فرنڈ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے لیکن اس کے نانے پر اسے بہت دکھ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاتی ہے جہاں سے کورڈنگ کریتی ہے اور جب وہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے نکل کر راستے میں جا رہی ہوتی تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے پیسی تو دی دی تھی لیکن اس نے کورڈنگ نہیں لی اور وہ واپس اسی سٹور میں جاتی ہے تب ہی اندر سٹور سے ایک لڑکا باہر نکل رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہی کورڈنگ ہوتی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ایک خریدی تھی اسے کاؤنٹر پر کوئی بھی نہیں دیکھتا اسی لیے وہ کورڈنگ اس سے چھین کر اسی کے سامنے پی کر وہاں سے نکل جاتی ہے وہ لڑکا یہ دیکھتا رہ جاتا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا اب سوزین بس میں چڑھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیگ میں اس کا پرس ہوتا ہی نہیں ہے اور آخری بار اس نے اپنے پرس کو اسی سٹور میں نکالا تھا جہاں سے اس نے کورڈرنگ خریدی تھی اب وہ واپس اسی سٹور میں جاتی ہے اور جیسی وہ کاؤنٹر کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر جو کاؤنٹر پر آدمی ہوتا ہے وہ اس کی کورڈرنگ اور اس کے پرس کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے شاید آپ اسے یہی پر بھول گئی اور سوزین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس لڑکے سے اس نے کورڈرنگ چھینی تھی دراصل وہ کورڈرنگ اسی کی تھی وہ باہر جا کر ادھر ادھر دیکھتی بھی ہے لیکن اب وہ لڑکا کہیں بھی اسے نہیں دیکھتا سوزین اس کے بعد گھر آ جاتی ہے لیکن اس کی فیملی اسے کچھ بھی نہیں کہتی باوجود اس کے کیوں ایک لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی جو لڑکا اسی کے ساتھ کام کرتا ہے اب اگلے دن سوزین اپنے ڈیڈ کے ساتھ گاڑی میں ان کی کنسٹرکشن سائٹ پر جاتی ہے دراصل اس کے ڈیڈ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے سی او ہے اور جب اس کے ڈیڈ وہاں پر جاتے ہیں سوزین کہتی کہ میں گاڑی میں بیٹھوں گی کیونکہ یہاں پر ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ڈیڈ اوپر سائٹ پر جاتے ہیں اور یہاں پر ایک لڑکا اس پوری کنسٹرکشن سائٹ کے سپروائزر سے آرگومنٹس کر رہا ہوتا ہے اور یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جس لڑکے سے رات کو سوزین نے اسٹور میں گلتی سے اس کی کورڈرنگ چھین لی تھی اس کا نام چارلس ہوتا ہے اور وہ یہاں پر فور مین ہے لیکن وہ آرکیٹیکچر کے پڑھائی بھی کر رہا ہے اسے ایک آرکیٹیکٹ بننا ہے جب سوزین کے فادر وہاں پر پہنچتے ہیں تو سوپروائزر انہیں بتاتا ہے کہ یہ ہمیں یہاں پر کونکریٹ نہیں ڈالنے دیرا یہ کہتا ہے کہ ہمیں آج نہیں بلکہ کل ڈالنا چاہیے جبکہ سارا مٹیریل تیار ہے اور اگر ہم نے آج نہیں ڈالا تو ہمیں بہت نقصان ہوگا چارلس انہیں بتاتا ہے کہ یہ بلوک اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کونکریٹ ڈالا جائے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے جس سے کئی لوگوں کی جان جا سکتی ہے سوزین کی ریڈ اس سے پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے چارلس انہیں روڈلی کہتا ہے کہ میں تیس بار پہلے بھی تمہیں اپنا نام بتا چکا ہوں اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نیچے چلا جاتا ہے نیچے گھاڑی میں سوزین بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چارلس کو دیکھتی ہے اور وہ سے پہچان لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس سے رات کو اس نے گلتی سے کوڑ رنگ چھین لی تھی لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتی تب ہی سوزین کی ریڈ وہاں پر آ جاتے ہیں وہ بھی چارلس کی نیچر سے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ٹیمپریمنٹ کی پرابلم ہے اور اس کے بعد وہ گاڑی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں سوزین فیشن ڈیزائنر ہے اور جہاں پر وہ جاب کرتی ہے وہاں پر رینویشن چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کے رینویشن کا کام بہت لیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والا جو آدمی ہوتا وہ کہتا ہے میں فس چکا ہوں سوزین کہتے ہیں کہ شاید میں تمہارے اس میں مدد کر سکتی ہوں وہ اپنے ڈیڈ کو کال کر دی ہے اور اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں لیکن تم اس سے زیادہ بات مت کرنا وہ بہت بتتمیز ہے اس کا نیچر بلکل بھی اچھا نہیں ہے اپنے ساتھ والے لوگوں کو اس سے ڈیل کرنے دینا سوزین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تب ہی کچھ دیر بعد وہاں پر چارلس آ جاتا ہے دراصل سوزین کے ڈیڈ نے چارلس کو بھیجا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسے اپنے کام کی نالج ہے اور جب چارلس وہاں پر پہنچتا ہے تو سوزین اپنے ساتھ کام کرنے والے آدمی کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہو دیئے چارلس اسے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہتا شاید اس نے اسے پہچانا نہیں اس کے بعد چارلس کو دیوار دکھائی جاتی ہے جو ٹھیک کرنی اور چارلس اس پر ہتوڑے مارنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ چارلس کو پتا ہے کہ یہاں پر کیسے کام کرنا ہے سوزین وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ کولڈرنگ کی مشین کے اندر سکہ ڈالتی ہے اور کولڈرنگ مشین سے باہر نکلتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کولڈرنگ سوزین اٹھاتی وہاں پر چارلس آ جاتا ہے اور وہ اس کی کولڈرنگ اٹھا لیتا ہے اور ٹھیک اسی انداز میں پیتا ہے جس انداز میں رات کو سوزین نے پی تھی چارلس وہاں سے بنا کچھ کہیں نکل جاتا ہے اور جب وہ باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک موٹر سیکل والا سوزین کا بیگ لے کے بھاگ رہا ہے اور جیسی وہ اس کی گاڑی کے پاس سے گزرتا ہے چارلس اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے وہ موٹر سیکل والا بہت بری طرح سے گرتا ہے اور اس طرح سے وہ سوزین کا بیگ اسے واپس لوٹا دیتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ سوزین کو لفٹ بھی دیتا ہے سوزین اسے سوری کہتی ہے چارلس پوچھتا ہے کہ سوری کس لے سوزین کہتی کہ اس رات کو میں تمہاری کولڈرنگ پی گئی تھی لیکن مجھے حیرانی اس بات کیا کہ تم نے مجھے پہچان لیا چارلس اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے لیکن سوزین اب چارلس سے پوری طرح سے امپریسڈ ہو چکی ہے وہ اسے ملنا چاہتی ہے اور اگلے دن وہ اپنے آفیس میں جاتی ہے لیکن آج چارلس وہاں نہیں آیا ہوتا کیونکہ اس کا کام خٹ مو چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ کنسٹرکشن سائٹ پر جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ لڑکیا بھی ہوتی ہے اور وہ جان بوجھ کر وہاں سے نکلتی ہے جہاں پر چارلس اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر درنگ پی رہا ہوتا ہے چارلس اسے نہیں دیکھتا کیونکہ وہ اپنے میں بیزی ہوتا ہے سوزین کو مجبوری میں اس کے سامنے جانا پڑتا ہے وہ کہتے کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی میں نے تمہیں دیکھا تو میں یہاں پر رک گئی اور اب سوزین اور اس کی جتنی بھی دوست ہوتی ہو سب کے سب چارلس کے گروپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں چارلس اور سوزین بہت دیر تک ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں چارلس سوزین کو ایک ڈرنگ دیتا ہے جو پورا بھرابا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے پی لیا تو ہم زندگی بھر ایک ساتھ رہیں گے سوزین پوچھتی ہے کہ اگر میں نے اسے نہیں پیا تو کیا ہوگا چارلس کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں پیا تو مرتے دم تک ہم ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پائیں گے ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اجنبی رہیں گے سوزین اس ڈرنگ کو پی لیتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور یہاں سے ان دونوں کی پریم کہانی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت بتاتے ہیں اور چارلز بھی اب سوزین سے بہت پیار کرتا ہے وہ اسے بیس بول کھیلنا سکھاتا ہے وہ اسے تاش کی ٹرکس بھی سکھاتا ہے اور جتنا بھی وقت اس کے پاس ہوتا ہے وہ سارا وقت سوزین کے ساتھ بتاتا ہے وہ سوزین سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بنا نہیں رہ سکتا اور سوزین بھی چارلز کے لیے کچھ ایسا ہی فیل کر دی ہے سوزین ایک فیشن ڈیزائنر ہے اسی لیے وہ چارلز کے لیے ایک بہت خوبصورت سوٹ بناتی ہے کیونکہ اس کا انٹروی ہوتا ہے اور وہ اس سوٹ کو پہن کے انٹروی دینے کے لیے جاتا ہے سوزین بھی اسے کمپنی کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے چارلز کہتا ہے کہ تم گھر چلی جاؤ میرا ویٹ مت کرنا اور چارلز یہ کہہ کر انٹروی دینے کے لیے چلا جاتا ہے اور جب چارلز واپس آتا ہے تو سوزین وہیں پر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اب اگلی دن سوزین اپنے گھر کے باہر گارڈن میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے سوزین کافی پی رہی ہوتی ہے اور اپنے خیالوں میں مسکرہ رہی ہوتی ہے اس کے ڈیڈ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی لڑکا ہے اور وہ سوزین سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ سوزین منا کر دیتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ کے دوبارہ پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک آرکیٹیکٹ ہے سوزین کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں سوزین چارلز کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں لیکن چارلز ساپ ساپ منا کر دیتا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے سوزین کے ڈیڈ ایک کمپنی کے سی او ہیں اور وہ وہاں پر ایک ورکر ہے چارلز سوزین کو کہتا ہے کہ تم ایک پرنسز ہو اور میں ایک سڑک کا بھیکاری ہوں ہم دونوں کا میل کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تم سے پیار بہت کرتا ہوں لیکن ہماری شادی کو کوئی بھی ایکسپ نہیں کرے گا سوزین اسے بہت منانے کی کوشش کر دی ہے لیکن چارلز ایک پریکٹیکل لڑکا ہے وہ اس کی بات نہیں ماننا چاہتا اور جب ایک دن سوزین اور چارلز ایک ریسٹران میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر سوزین کی فیملی آ جاتی ہے سوزین اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی کہتی ڈیڈ اس کے ڈیڈ کہتے کہ تم حیران کی ہو تم نے تو ہمیں انوائٹ کیا ہے دراصل سوزین نے چارلز کو بینا بتائے ہی اپنی فیملی کو یہاں پر بلا لیا تھا کیونکہ وہ چارلز سے شادی کرنا چاہتی ہے اسی لئے وہ چاہتی ہے کہ اس کی فیملی چارلز سے ملے سوزین کی ڈیڈ چارلز کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں چارلز سوزین کی فیملی کے سامنے بیٹھا ہوتا اور ان کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی یہاں پر ایک لمبی خاموشی ہوتی ہے اور تب ہی سوزین کو انیزی لگتا ہے وہ کہتی میں واش روم جا رہی ہوں سوزین وہاں سے واش روم چلی جاتی ہے دراصل اس کی طبیت تھوڑی خراب ہو رہی ہوتی ہے وہاں سوزین کی ڈیڈ چارلز سے پوچھتے کہ تمہاری فیملی میں کون کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس کی ڈیڈ پوچھتے کیا تمہارے پاس تمہارا گھر ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے چارلز جانتا ہے کہ سوزین کی فیملی اسے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی وہ کہتا ہے شاید مجھے یہاں سے جانا چاہیے اور جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو سوزین کی مام اسے روک لیتی ہے پھر بھی وہ سوزین کے ڈیٹ سے بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی میں اب سوزین سے کبھی نہیں ملوں گا وہیں دوسری طرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ سوزین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ باہر نکل جاتی ہے باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی اور اگلے پل یہ دکھائے جاتا ہے کہ وہاں پر بہت بھیڑ لگ جاتی ہے دراصل سوزین بھیوش ہو چکی ہوتی ہے اور سب لوگوں کو اس طرف جاتے دیکھ سوزین کی بہن بھی اس طرف جاتی ہے اور اگلے پل سوزین کی بہن کی چیک کی آواز سنائی دیتی ہے چارلز بھاگتا وہ اس طرف جاتا اور وہ دیکھتا ہے کہ سوزین بھیوش ہے لیکن اس سے پہلے کہ سوزین کی ڈیٹ کچھ کر پاتے چارلز سوزین کو اٹھا کر سیدھا ہوسپیٹل لے آتا ہے ہوسپیٹل میں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ زیادہ سٹریس کے قارن ان کو ایسا وہی بھیوش ہو گئی اگر یہ رات کو اچھے سے سویں گے تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور جب سوزین کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے چارلز ہے وہ چارلز کو اپنے گلے لگا لیتی ہے اور سوزین کے ڈیٹ دور سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں کی زندگی میں وہ دن آتا ہے جس دن کا ہر ایک انسان کو انتظار ہوتا ہے ان دونوں کی آز شادی ہے اور چارلز اور سوزین دونوں ہی بہت خوش ہیں شادی کے بعد چارلز کو اس کی آرکیٹیکٹ کی ڈگری بھی مل جاتی ہے اور اب وہ ایک آرکیٹیکٹ ہے اور چارلز اپنے کام میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہیں گھر پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ سوزین کبھی کبھی چیزوں کو گیس پر چھوڑ کر بھول جاتی ہے لیکن چارلز کبھی بھی اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا وہ اسے بہت پیار کرتا ہے اور کنسٹرکشن سائٹ پر جب ایک بار چارلز کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر سوزین کے ڈیڈ ایک آدمی کو لے کر آتے ہیں دراصل یہ آدمی چارلز سے کافی وقت سے ملنا چاہتا تھا اور وہ چارلز کو پہلے سے جانتا بھی ہے وہ چارلز کو ایک جگہ لے جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے اور وہ چارلز سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر بنوانا چاہتا ہوں اور تم اس کا موڈل تیار کرو چارلز اس جگہ کے لئے گھر کا موڈل تیار کرتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے لیکن اب اسے اس کی پریزنٹیشن دینی ہوگی تب ہی اسے یہ کانٹریکٹ مل پائے گا اور پریزنٹیشن سے پہلے سوزین اس سے کچھ سوال پوچھتی ہے وہ کہتے ہیں تمہیں اس کی انسپریشن کہاں سے ملی چارلز کہتا ہے کہ مجھے اس کی انسپریشن میری وائف سے اور اس کی فیملی سے ملی دراصل چارلز کو اب سوزین کی فیملی نے پوری طرح سے ایکسپٹ کر لیا ہے اور سوزین کے ڈیڈ بھی چارلز کو بہت پسند کرتے ہیں اور چارلز جب پریزنٹیشن دیتا ہے تو وہ انہیں اس خوبصورت گھر کو ڈسکرائب کرتا ہے اور ساتھی وہ انہیں لکڑی کی ایک بہت اچھی نکاشی والی شیٹ بھی دکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم دیواروں کی جگہ ان کو لگا سکتے ہیں اور اس کی پریزنٹیشن سب کو بہت پسند آتی ہے اور یہ کانٹریکٹ چارلز کو مل جاتا ہے اس سے سوزین کو بہت خوشی ہوتی ہے سوزین اور چارلز کی زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے اور ایک دن سوزین اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں سے پوچھتے کیا تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم اپنا گھر کا راستہ بھول گئی ہو اس بات پر وہ سب ہستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا شاید شادی کے بعد تم رات کو اچھے سے سو نہیں پاتی اسی لئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا لیکن سوزین سیریس ہوتی ہے اور آج دوبارہ جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ گھر کے بھار آ کر کنفیوز ہو جاتی ہے وہ چاہ بھی لگانے سے پہلے ڈرتی ہے اسے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ صحیح جگہ آئی ہے کی نہیں لیکن جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر چارلز ہوتا ہے اور اسے وشواس ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح گھر کے اندر آئی ہے دراصل سوزین کی یاد داشت میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے اسی لئے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے وہ اسے بولتا ہے کیا حالی میں تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم اچانک سے بھیوش ہو گئی ہو سوزین کہتی کہ ہاں مجھے سٹریس سے ایسا ہوا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میں اچھے سے سو جاؤں گی تو میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی اور اس کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم اگلے ہفتے دوبارہ آنا میں تمہارا ایم آر آئی اور سٹی سکین کروں گا سوزین وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس بارے میں وہ چارلز کو کچھ بھی نہیں بتا دی چارلز کو جو پروجیکٹ ملا ہوتا ہے وہ اس میں بہت بیزی ہوتا ہے اور وہ سوزین کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے بہترین دن جی رہا ہوتا ہے اسے سب کچھ اچھا لگتا ہے اور وہ ایک دن سوزین کو ایک بڑھے آدمی سے ملوانے کے لیے بھی لے جاتا ہے جس نے اسے بچپن سے پالا تھا اور جس نے اسے کارپینٹر کا کام بھی سکھایا اور وہ بڑھا آدمی سوزین کو باتوں ہی باتوں میں یہ بتا دیتا ہے کہ چارلز کی موم ابھی بھی زندہ ہے لیکن وہ ان سے ناراض ہے اس وقت چارلز وہاں پر نہیں ہوتا اور گھر آنے کے بعد سوزین چارلز سے کہتے کہ تم نے مجھے اپنی موم کے بارے میں کبھی نہیں بتایا اس بات سے چارلز کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میری موم نہیں ہے انہوں نے مجھے بچپن میں چھوڑ دیا تھا اس بڑھے آدمی کے پاس جس نے مجھے کارپینٹر کا کام سکھایا اس کے بعد انہوں نے کبھی میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا اور آج وہ میرے پاس واپس آنا چاہتی ہیں کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں میں آج ایک کامیاب انسان بن چکا ہوں اور میں انہیں کبھی ماف نہیں کر سکتا میں نے اپنی زندگی میں جتنا رونا تھا میں رو چکا ہوں اور اب وہ میرے لئے اس دنیا میں ایگزیسٹ نہیں کر دی سوزین چارلز کو سمجھانے کی کوشش کر دی ہے کہ ہمیں لوگوں کو ماف کرنا آنا چاہیے اس وقت جب میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی میرے ڈیڈ نے مجھے ماف کیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ہماری شادی کو منظوری دی کیونکہ وہ جانتے ہیں مافی دل میں نفرت کی جگہ کو کم کرتا ہے اور دل میں پیار پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد چارلز بھی اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور وہ اپنی موم سے ملنے کے لئے جاتا ہے اس کی موم جیل میں ہوتی ہے اور اس کی موم کے چہرے پر کافی چوٹوں کے نشان بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی موم نے کسی کے پیسے دینے تھے جس وجہ سے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا ہے چارلز کی موم چارلز کو کہتی ہے کہ جب تم پیدا ہوئے اس وقت میں سترہ سال کی تھی تمہارے ڈیڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے میں چاہتی تو ایبورشن کروا سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں تمہیں اس دنیا میں لے کر آئی اور وہ میری سب سے بڑی گلتی تھی دراصل چارلز کی موم چارلز سے اب پوری طرح سے ناراض ہو چکے کیونکہ وہ اس سے مدد مانگنے کے لئے آئی بھی تھی لیکن چارلز بھی ان سے ناراض تھا کیونکہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن چارلز اب ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اس آدمی کے جس کے چارلز کی موم نے پیسے دینے وہ سارے پیسے لوٹا دیتا ہے اور اس بات سے سوزین کو بہت خوشی ہوتی ہے اب سوزین ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے حالکہ ڈاکٹر نے اسے ایک ہفتے بعد آنے کے لئے کہا تھا لیکن سوزین دو ہفتے بعد جاتی ہے ڈاکٹر سوزین سے کچھ آسان سے سوال پوستا ہے جیسے تمہاری سسٹر کی ڈیٹو برت کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اور جب ہم سگنل پر رکی ہوتے ہیں تو کونسی لائٹ جلنے پر ہمیں سگنل کروس کرنا چاہیے لیکن سوزین ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتی ڈاکٹر اس کے سارے ٹیسٹ کر کے اسے بھیج دیتا ہے اور جب سوزین آفیس جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا وہ پرانا ایمپلائی جس کے ساتھ اس کا افیر تھا اور جس کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر جانے والی تھی وہ واپس آ چکا ہے دراصل یہ شادی شدہ تھا اور اب وہ سوزین کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی وائف کو ڈائیوز دے دیا ہے اور وہ اسے ہی جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ اس دن وہ ریلوے سٹیشن پر کیوں نہیں آ پایا لیکن سوزین اس کی بات نہیں سننا چاہتی وہ کہتے کہ اب میری زندگی بدل چکی ہے اور وہ بینا سنے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ سوزین کی زندگی میں اب چارلز ہی سب کچھ ہے وہی اس کی دنیا ہے وہ اس سے بھاگ پیار کرتی ہے سوزین گھر واپس آ جاتی ہے اور وہ چارلز کے پاس بیٹھ کر ایک فوٹو پر گلو لگا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے ایلبم میں لگانا چاہتی ہے تب ہی وہاں سے اٹھتی اور فریچ کھولتی ہے لیکن وہ فریچ سے کچھ بھی نہیں نکالتی ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے اس کے بعد وہ گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور جب وہ پلٹتی ہے تو چارلز اسی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں پر پہلے بیٹھا تھا اور سوزین اس سے پوچھتے کہ تم کہا تھے چارلز کہتا ہے میں تو یہی بیٹھا تھا اور اس کے بعد سوزین بھی وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ دیکھتی کہ فوٹو پر گلو لگا ہوا ہے وہ چارلز سے کہتی ہے واہ تم نے اس پر گلو لگا دیا چارلز کہتا ہے نہیں ابھی تم نے خود ہی لگایا چارلز اس سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا دراصل چارلز کو پتا تھا کہ آج وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے اگلے ہفتے آنے کے لئے کہا ہے اور اگلے ہفتے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں ایلزائمر کی بیماری ہے سوزین کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کہتا ہے اس بیماری میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ شریر کی موت سے پہلے تمہارا دماغ مر جاتا ہے اگر تم جوب کرتی ہو تو جلد سے جلد اپنی جوب چھوڑ دو کیونکہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا جب تم کسی کے بھی سوال کا جواب نہیں دے پاؤگی تم اپنی فیملی کو اپنی دوستوں کو اور یہاں تک کی اپنے آپ کو بھی بھول جاؤگی تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ کس کام کو کیسے کیا جا سکتا ہے سوزین کہتی ہے میں صرف ستائیس سال کیوں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائیوں سے ہم اس بیماری کی رفتار کو دھیما کر سکتے ہیں لیکن اس بیماری کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس بات سے سوزین پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی بیماری کے بارے میں چارلز کو نہیں بتاتی وہ اسے کہتی ہے کہ میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں چارلز کہتا ہے اچانک سے کیوں وہ کہتی ہے کہ میں گھر پر رہنا چاہتی ہوں اس بات سے چارلز خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ سوزین جاب کرے سوزین جاب چھوڑ دیتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کی بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے چارلز جب اپنے کولیکس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا لنچ باکس کھولتا ہے تو اس میں رائیس ہوتے ہیں اس بات سے سب ہستے ہیں سب کو لگتا ہے کہ یہ ایک مزاک ہے اور چارلز بھی حیران ہوتا ہے دراصل سوزین کو یہ یادی نہیں رہتا کہ پہلے ٹیفن میں اس نے رائیس رکھے تھے اسی لئے وہ دوسرے میں بھی رائیس رکھ دیتی ہے پر چارلز کو اب شک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس سوزین نے اپنا چیک اپ کروایا تھا وہ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری پتنی کو الزائیمر ہے اور وہ بہت جلد تمہیں اپنے پریوار کو اور یہاں تک کی اپنے آپ کو بھی بھولنے والی ہے اس بات سے چارلز کو بہت گصہ آتا وہ کہتا ہے تم نے کسی اور کی ریپورٹ دیکھی ہوگی میری پتنی کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی اور وہ ڈاکٹر کا کالر پکھڑ لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر دوسرا سٹاف آتا ہے اور وہ چارلز کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی پتنی کو بھی یہی بیماری تھی اور انہوں نے اپنی پوری زندگی الزائیمر کے مریضوں کا علاج کیا ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ جس طرح کا الزائیمر تمہاری پتنی کو یہ بہت ریئر ہوتا ہے اور ٹھیک اسی طرح کا الزائیمر میری پتنی کو بھی تھا اور جب وہ مجھے پوری طرح سے بھول چکی تھی تو ایک دن میں اسے اس جگہ لے گیا جہاں پر ہم پہلی بار ملے تھے اور اسے سب کچھ یاد آ گیا لیکن ٹھیک تین گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا who are you تم کون ہو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھی اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم رو کیوں رہے ہو وہیں دوسری طرح بھی دکھایا جاتا ہے کہ سوزین گھر سے باہر ہوتی ہے اور تب ہی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایک پولیس والا اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور وہ پولیس والا جب اسے لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی سامنے سے اس کے آفیس کا وئی کولیگ آتا ہے جس کے ساتھ اس کا پہلے افیر تھا سوزین اسے پہچان لیتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک پارک میں جاتی ہے اور وہ سوزین کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے پہلے جیسے ہو جائیں جیسے آج سے دو سال پہلے تھے سوزین کہتے ہیں دو سال پہلے دو سال پہلے تو ہم ملے بھی نہیں تھے دراصل سوزین چارلز کے ساتھ بتائے ہوئے پورے دو سال بھول چکی تھی اسی لئے اسے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی یہ دونوں گرل فرنڈ اور بوائی فرنڈ ہیں لیکن تب ہی سوزین کو یاد آ جاتا ہے کہ چارلز اس کا ہزبنڈ ہے اور یہ آدمی اب اس کی زندگی میں کوئی بھی امپورٹنس نہیں رکھتا وہ جلدی سے وہاں سے اٹھتی ہے اور ٹیکسی پکڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف چارلز سوزین کے لئے پریشان ہوتا ہے اور جب وہ اسے کال کرتا ہے تو اس کا کال کوئی اور ریسیو کرتا ہے اور وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ موبائل ہمیں سڑک پر پڑا ہوا ملا چارلز گھر آتا ہے اور وہاں پر سوزین بیز بال کھیل رہی ہوتی وہ چارلز سے کہتے ہیں مشین سے آج دس کی جگہ نوئی بال نکلی یعنی کہ وہ پھر بھول چکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ چارلز کو اب سب کچھ بتا ہے وہ چارلز سے کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی سب کچھ بھول جاؤں گی ہماری راستے اب الگ ہیں تمہیں میرے لئے اپنی زندگی پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے چارلز کہتا ہے بھلے تم سب کچھ بھول جاؤ لیکن میں سب کچھ یاد رکھوں گا سوزین کی آنکھوں میں آسو ہوتے وہ کہتے ہیں میں سب کچھ بھولنے والی ہوں اور ایک بار میں سب کچھ بھول گئی تو ہمارا پیار بھی ختم ہو جائے گا چارلز بھی بہت روتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سوزین کہیں نہ کہیں سچ کہہ رہی ہے اور وہ سوزین سے کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بھولے دوں گا ہم ہر روز ایک نئے دن کی شروعات کریں گے ہم ہر روز ڈیٹ پر جائیں گے لیکن یہ بات کہنا بہت آسان ہے پریکٹیکلی یہ بات اتنی آسان نہیں ہوگی سوزین کہتی کہ میں اپنی یاد داشت کھونے کے ساتھ ساتھ اپنی آتما کو بھی کھو دوں گی چارلز کہتا ہے کہ ایسا کبھی مت کہنا میں تمہاری یاد داشت بنوں گا میں تمہارا دل بنوں گا اور تمہیں مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا یہ دونوں ہی جانتے ہیں کہ ان کی زندگی سے اب خوشیاں چھننے والی ہیں وہ پیار جس نے ان کی اس چھوٹی سی دنیا کو بنایا ہے وہ پیار اب ان سے الگ ہونے والا ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ دونوں ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں چارلز گھر پر ہر جگہ نوٹس لگا دیتا ہے تاکہ سوزین کچھ بھی نہ بھولے اور جب وہ آفیس جارہا ہوتا ہے تو وہ چارلز کو کہتے ہیں کہ آج جلدی گھر واپس آنا آج تمہاری مام کا برث ڈے ہے اور میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی بلا لیا ہے چارلز وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن چارلز کے آنے سے پہلے یہاں پر سوزین کا وئی کولیگ آتا ہے جس سے اس کا کبھی افیر تھا اور سوزین کو لگتا ہے کہ یہ چارلز ہے وہ اسے اندر لے کر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر نہیں رکنا چاہیے ہمیں کئی اور جا کر بات کرنی چاہیے اور وہ سوزین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن سوزین کو لگتا ہے کہ یہی میرا ہزبینڈ ہے اور وہ اس کے گالوں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا اور تب ہی وہاں پر چارلز آ جاتا ہے اور چارلز سے دیکھ لیتا ہے سوزین چارلز کو دیکھ کر اس آدمی کی پیچھے چھپ جاتی وہ کہتی کہ یہ کون ہے دراصل وہ چارلز کو پہچان نہیں پاتی اور چارلز اس آدمی کو یہاں پر بہت بڑی طرح مارتا ہے اور جب چارلز اسے مار رہا ہوتا ہے تو سوزین کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی چارلز کو مار رہا ہے اور تب ہی یہاں پر سوزین کی فیملی آ جاتی ہے اور سوزین کا اس لڑائی کی دماغ پر اتنا گہرہ اثر پڑتا ہے کہ وہ بھیوش ہو جاتی ہے سوزین کو ہاسپیٹر لے جائے جاتا ہے اور اب چارلز سوزین کی فیملی کو اس کی ایلزائمر بیماری کے بارے میں پتا دیتا ہے سوزین کے ڈیٹ چارلز کو کہتے ہیں کہ تمہیں اب سوزین کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اسے سنبھال نہیں پاؤگے اسی لئے وہ اب ہمارے ساتھ رہے گی لیکن چارلز کہتا ہے کہ وہ میری پتنی ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تب ہی وہاں پر سوزین آ جاتی ہے اور سب کو ایک ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ پوستے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور یہ کہتے کہتے وہ ٹائلٹ کر دی تھی کیونکہ اسے اب اپنی باڈی پر بھی کنٹرول نہیں رہا چارلز اسے اندر کمرے ملے جاتا اپنی شرٹ اتارتا ہے اور اس کے پیروں کو اچھے سے صاف کرتا ہے اس کے بعد چارلز سوزین کو گھر لے آتا ہے اور اس کے لئے وہ لکڑی کے اس گھر کا موڈل بناتا ہے جس گھر کا سپنا ان دونوں نے دیکھا تھا جس گھر کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سوزین کیلئے ایک دن ایسا گھر بنائے گا سوزین اس موڈل کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے سوزین اس کو دن میں کئی بار آئے لیو کہتے لیکن اب وہ اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اپنے ایکس بوائی فرنڈ کے نام سے بلا دی ہے کیونکہ اس کی ریسنٹ یاد داشت دھیرے دھیرے کھوتی جا رہی ہے اسے اپنی پرانی باتیں اب بھی یاد ہے اور اس بات سے چارلز کو بہت دکھ ہوتا ہے اور چارلز جب گھر پر نہیں ہوتا اور کام پر گیا ہوتا ہے تو سوزین کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے چارلز کی زندگی پوری طرح سے برباد ہو رہی ہے اور وہ اس کے لئے ایک لیٹر لکھتی ہے وہ کہتی کہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی بھلے میں تمہیں پوری طرح سے بھول جاؤں لیکن پھر بھی تم ہمیشہ میری زندگی کا ایک حصہ رہو گے میں تمہیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہتی لیکن میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے ماف کر دینا اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جب چارلز کو یہ لیٹر ملتا ہے تو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بہت روتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اب سوزین کہاں پر ہے اور ساتھی ساتھ سوزین نے ڈائیوز پیپر پر سائن کر کے اپنے ڈائٹ کو دے دیا تھا اور جب سوزین کے ڈائٹ وہ پیپر چارلز کے پاس لے کر آتے تو وہ اس پیپر کو فار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سوزین کو مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا لیکن چارلز اب پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اس کا کہیں بھی من نہیں لگتا وہ ہمیشہ خویا خویا رہتا ہے اور وہ کسی بھی حالت میں سوزین کو پانا چاہتا ہے وہ پولیس ٹیشن میں جا کر اس کی میسنگ کی ریپورٹ بھی لکھواتا ہے اور ایک دن جب وہ لیٹر باکس چیک کرتا ہے تو اس میں بہت سارے لیٹرز ہوتے ہیں اور اس میں ایک لیٹر سوزین کا بھی ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج مجھے تمہاری یاد آگئی اسی لئے میں تمہیں لیٹر لکھ رہے ہوں میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں اور تم ایک بہت اچھے ہزبن تھے اور ساتھی ساتھ اس نے آس پاس کی جگہ کا ڈسکریپشن بھی لکھا ہوتا ہے جس میں اس نے کئی پہاڑوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور اس ڈسکریپشن کے حساب سے چارلز سوزین کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ اسے بہت ڈھونڈتا ہے اور فائنلی وہ اسے ایک ہسپیٹل میں مل جاتی ہے وہاں پر نرس اسے بتاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنے کپڑے ٹھیک سے بھی نہیں پہن پاتی وہاں پر ایک فوٹو بھی ہوتی جو سوزین کی اور چارلز کی ہوتی ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ اس نے ساری فوٹوز فار دی سوائے اس ایک فوٹو کی اور جب چارلز بالکنی میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر سوزین بیٹھی ہوتی ہے سوزین بھی اس کو دیکھتی ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کی سکیچ کی بک گر جاتی ہے چارلز اس بک کو اٹھاتا اور کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں سوزین نے کئی سارے سکیچ بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے دراصل وہ چارلز کا چہرہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو اسے اچھے سے یاد نہیں آتا چارلز سوزین کو کہتا ہے کہ تم سے مل کر اچھا لگا وہ کہتا ہے کیا میں تمہیں جانتی ہوں اور اس کے بعد چارلز سوزین اور نرس کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوتے ہیں اور چارلز نے جان بوجھ کر وہی پرفیوم لگایا ہوتا ہے جو سوزین کے انکل اس کے ڈیڈ لگا دے تھی تاکہ اسے کچھ یاد آسکی اور سوزین کو یاد آتا بھی ہے وہ کہتی ہے یہ خوشبو میرے انکل سے آتی تھی اور کسی اور سے بھی آتی ہے لیکن وہ چارلز کو یاد نہیں کر پاتی چارلز بلیک گلاسز پہن لیتا ہے تاکہ سوزین اس کے آنسوں کو نہ دیکھ پائے وہ اندر ہی اندر رو رہا ہوتا ہے لیکن سوزین کے سامنے وہ نہیں رو سکتا چارلز نرس سے پوچھتا ہے کیا میں سوزین کو گھومانے کے لیے لے جا سکتا ہوں وہ کہتی ہے کہ ہاں اور چارلز کہتا ہے کہ آپ اسے ایک جگہ لے آنا جس جگہ میں کہوں گا اور اگلے پل یہ دکھائے جاتا ہے کہ نرس سوزین کو لے کر اس ٹور کے باہر پہنچ جاتی ہے جہاں پر چارلز اور سوزین پہلی بار ملے تھے جہاں پر سوزین نے چارلز سے کولڈرنگ چھین کر پی لی تھی اور جیسی وہ سٹور کی دروازے پر جاتی ہے چارلز وہاں پر آ جاتا اور اس کے ہاتھ میں کولڈرنگ ہوتی ہے اور جب سوزین اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی کہ وہاں پر اس کی فیملی اور وہ سب لوگ ہوتے جنہیں وہ جانتی ہے اور وہ چارلز کے پاس جاتی ہے اور کہتی کیا ہی سورگ ہے دراصل اسے سب کچھ یاد آگیا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح ڈاکٹر کی پتنی کو یاد آگیا تھا جو بات ڈاکٹر نے اسے بتائی تھی اور اگلے پل یہ دکھائے جاتا ہے کہ چارلز اور سوزین گاڑی میں ایک لمبی ڈرائی پر جاتے ہیں اور وہاں پر چارلز اسے پہلی بار آئی لیو کہتا ہے دراصل وہ اس سے پیار تو بہت کرتا تھا لیکن چارلز نے کبھی بھی سوزین کو آئی لیو نہیں کہا تھا اور سوزین بھی اس کے گلے لگ جاتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ سوزین کی یاد داشت کب تک اس کے ساتھ رہے گی کیونکہ ڈاکٹر کی پتنی جسے وہی بیماری تھی جو سوزین کو ہے اس کی یاد داشت صرف تین گھنٹے کے لیے واپس آئی تھی اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ سوزین کی یاد داشت اس کے ساتھ کتنے گھنٹوں تک رہے گی لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ چارلز اب سوزین کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2004 میں ریلیز ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ کورین انڈسٹری میں آج تک جتنی بھی لف سٹوریز بنی ہیں یہ ان میں سے سب سے بہتر کہانی ہے اس فلم کی آئی ایم ڈی وی پر ریٹنگ ہے 8.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی